قابل قدر حاضرین مجلس صبح سے آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہے اور ہمارے انتہائی معتبر علماء کرام سے دینی تعلیم کی اہمیت مکاتب کی اہمیت مدازز کی اہمیت مثالی استاد بننے کے گر یہ سب باتیں آپ نے سیکھی ہیں بڑی محنت کے ساتھ آپ نے سنا ہے اس میں تفصیل سے جانے کے ضرورت نہیں ہے دیکھئے ہم اور آپ اللہ کا انتخاب ہے اللہ یستفی من الملائکت رسل و من الناس یہ ہم کو دینی خدمت کا جو موقع ملا ہے یہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں اللہ کا انتخاب ہے اگر ہم اس کی قدر کریں گے اللہ کا انعام ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑھوتری ہوگی اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سے دین کی خدمات لے گا اور ہم کو تو یہ کام اللہ کے لئے کرنا ہے لیکن بہار اسلام میں دونوں طرف سے ہیں ایک طرف ہماری ذمہ داری ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے اور اس کے ساتھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو فرمایا ایسی بات کیوں کہ تو جو خود عمل نہیں کرتے ہوں تو ہم جب دوسروں سے دینی معاملات پر بحث کرتے ہیں وہ دوسروں کے طریقے کار بتاتے ہیں صحابہ اکرام کے زندگی بتاتے ہیں تو ہمارے وہ ناکابر کی زندگی خود ہمارے لئے بھی نمونہ ہے لہذا بہر حال آپ ادرات نے یہاں پر پورا وقت دیا سنا اللہ اس جلسے کو بہت کامیاب فرمائے اور یہاں جتنے بھی کارکنان اور میداران نے جو محنتیں کی اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے آپ کی آمد کو بہت شرف اور برکت کا باعث بنائے اور جن مقاصد کے تحت میں یہ آج کا اجتماع منعقد کیا گیا تھا اللہ اس مقاصد میں ہم کو سو فیصد کامیابی عطا فرمائے دونوں ہی باتیں ہیں ابھی مولانا انصار صاحب نے جو کہا یقینی بات ہے کہ ہم کو کالٹی میں بھی محنت کرنی ہے ہمارے مقاطب اچھے چچے تعلیم دیں اور ہم کو ان کی کونٹیٹی میں بھی ان کی تعداد نے بھی کمیت اور قیفیت دونوں کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے مقاطب کی کمیت بھی بہت ہے میں ایک بات سے تو کہنا چاہوں گا کہ اس لفت کے اندر ساری باطل طاقتیں مل کر مسلمانوں کو ایمان سے محروم کرنا چاہتے ہیں کم یہ مقاطب بنیاد ہیں جو وقتی مقاطب وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے اس وقت کے اندر ہم کو تلا اپنے لہالوں کو اپنے بچوں کو اس کل کالی سے نہیں روکنا ہے ہم کو انجینئر بھی چاہیے ڈاکٹر بھی چاہیے ہم کو بہترین جزت چاہیے وقیل چاہیے ساریدہ چاہیے لیکن اتنا ضروری انتظام کرنا ہے ہم کو یہ ایمان والے بچے ہیں اس کے لئے دونوں طرح کی کچھ تو اسلام کا دشمن اسلام کا لبادہ اوڑ کر ہمارے سامنے اسلام دشمن طاقتیں چاہے وہ خادیانیت کے روپ میں ہوں چاہے پرویزیت کے روپ میں ہوں چاہے پرویزیت کے روپ میں ہوں یا شکیلیت کے روپ میں ہوں میں اپنے مقاطب کہنا ہی اسادے کرام امام سے گدارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو باتیں آپ کو نورانی خائدے کے متعلق ناظرین کے متعلق بتائی گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو اسلام کے بنیادی اقائد ہیں یہ ان بچوں کو ذہنوں میں ابھی سبا گربے ڈھال دیں تاکہ کوئی خادیانی کوئی پرویزی کوئی شکیلی کوئی گوہر شاہی اور کوئی گمراہ اس طبقہ جو ہے اسلام کا لبادہ اور کر ہمارے بچوں کے ایمان کو خطر میں ندال سکے یہ سب سے بڑی آپ کی ذمہ داری ہے آپ نے قرآن پاک بہت تجویز سے پڑا دیا آپ نے بہت سی دعائیں ان کو یاد کرا دیا لیکن اگر فیر جو ہے آپ نے ان کو اہمیت نہیں بتائی حدیث پاک کی حجت حدیث کو نہیں سمجھایا تو کل وہ ہو سکتا ہے کہ اہل قرآن کے ساتھ اس کے شکار بن جائے اگر آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی اور حضرت دوزول عیسیٰ یہ بچوں کے ذہن میں معمولی چھوٹے چھوٹے سوالات کے ذریعے زنبہ اٹھالا تو ہو سکتا ہے کہ وہ شکیلیت کے شکار ہو جائے ان بچوں کے ذہنوں کو ابھی سے ان بنیانی یا قائد چاہا راستہ کرنا یہ آپ کا کام ہے اور قوم کے مستقبل کے ذمہ دار آپ ہی ہیں یہ علم کفایہ والا علم پڑھانے والے نہیں درورت ہے اس بات کی عالم بہت ہے الحمدللہ مفتیان کرام بھی بہت ہے اور بڑے دار افتہ کھلے ہوئے ہیں لیکن یہ کڑوڑوں کی تعداد کے اندر جو بچے ہیں نونعال ان کے ایمان کی فکر اور ان کے ایمان کی افادت انہی مقاتب کے علماء کو ذمہ داروں کو کرنی ہے یہ احساس اگر آپ لے کر جائیں گے تو آپ کے دل کے اندر ایک بیچین ہی پیدا ہوگی اور امت کے مستقبل کے نونحالوں کا ایمان محفوظ ہو دکے گا اور اگر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ ہم آئے ہم نے پڑھا دیا چھلے گئے پران پاک بہت اچھا ہو گئے بہت دعایں آدھ ہو گئے لیکن اگر ان کے ایمان وقایت کی فکر نہ کی گئی تو آنکھ جو دیکھتی ہے لپے آ سکتا نہیں محوے حیرتوں کے دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی یہ دنیا کی سرق پہ جا رہی اس نذاکت کو تمجھتے ہوئے آپ حضرت کی بڑی ذمہ داری ہے آپ یہاں تشریف لائیں آپ کے آنے کو مبارک بات دیتا ہوں آنے کے قدر کرتا ہوں لیکن یہی کہ پیغام کو لے کر جائیں کہ ان نوجوان بچوں ان بچوں کے مستقبل ان کے ایمان کی حفاظت اور ان کے عقیدے کی حفاظت ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے چونکہ بچوں کا ذہن کھلا ہوا ہوتا ہے مثل آئینے کی ہوتا ہے اس کے اندر شروع میں جو بات بیٹھ جاتی وہ آخر ترکامات دی ہے اس لیے اس کا لحاظ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اور جو انتظامی امور ہے اور تر آپ کی ٹرننگ ہے تنخواہوں کا مسئلہ ہے یہ ذمہ داران بیٹھے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ بھی اپنے گھر چلاتے ہیں ان کو خود معلوم ہے کہ ضروریات کیا کیا ہوتی ہیں انشاءاللہ پورا خیال لکھیں گے آپ کا آپ کو زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی ہمارے اس بیٹھنے میں بیٹھنے کو خبول درمائے اور تمام امت مسلمہ کے دین و ایمان کی جان و مان کی حفاظت درمائے ہمارے مدارس کی حفاظت درمائے ہمارے اقابر جو ہم کو دین کا یہ اہم چیز دین سپرد کر کے گئے ہیں اللہ ہم کو اس کی حفاظت کرتے ہوا اندہ نسلوں کو منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تمام عالم کی مسلمانوں کی جان و مال کی دعا بل کی حفاظت کرمائے دعا فرق کرلیں سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم بحمدہ نشہدو ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوبو الیک سبحان ربک رب العزت و سلام علیہ الرسلین والحمدللہ